موسیقی امہ حبیبہ نے سنڈ کی ہے امہ حبیبہ کہتی ہے کہ جہاں کہیں بھی اثرات ہوں یا جنات ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے سمٹائمز انہیں ظاہری طور پر بھی میں دیکھ چکی ہوں آج میں آپ کے ساتھ اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے سارے واقعات جو میرے ساتھ ہوئے ہیں وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں میرے ساتھ ہونے والا سب سے پہلا واقعہ تب ہوا جب میں تقریباً نائن یا سوڑ تھی رات کو کوئی وقت تھا مجھے معلوم نہیں لیکن اس وقت کافی رات فیل ہو رہی تھی میں واشن جانے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ امی کچن میں کام کر رہی ہے میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ اتنی رات کو کیا بنا رہی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کھانا بنا رہی ہوں دن میں تو تم لوگ مجھے بنانے ہی نہیں دیتے میں اس وقت نیند میں تھی تو زیادہ کچھ نہیں سوچا اور میں جا کے سو گئے صبح اٹھنے پر مجھے رات کا واقعہ یاد آیا تو میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ امی کو پچھلی رات واشنوں میں گر جانے کی وجہ سے چوٹ آ گئے تھی اور بابا ان کو ہسپٹل لے کر گئے ہوئے تھے اور امی ساری رات گھر میں موجود ہی نہیں تھی گھر میں صرف میں اور میرے بہن بھائی اور خالہ موجود تھے میں نے اس بات کا ذکر کبھی بھی کسی سے نہیں کیا اب اس بات کو کافی ٹائم گزر چکا ہے اور میرے ساتھ اس قسم کے واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا میں یہ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم رنڈ کے گھر پر رہتے تھے اور اس گھر میں میرے ساتھ یہی ایک واقعہ ہوا اس بات کو سال گزر گئے اور میرے ساتھ پھر کوئی معاملہ پیش نہیں آیا ہم نے اس واقعے کے بعد دو اور گھر چینج کیے اب جس گھر میں ہم رہتے تھے اس میں دو کمرے اور ساتھ ساتھ ہی وہ موجود تھے ایک ٹی وی لاؤنج اور کافی بڑا سہن موجود تھا اس گھر میں جنات کی موجودکی کا مجھے احساس ہوتا تھا ایک رات میں میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک کالا سایا میرے سامنا بیٹھا ہے پہلے مجھے لگا کہ میں نیند میں ہوں تو اس لیے مجھے دکھ رہا ہے میں نے اپنی آنکھیں مسلیں اور پھر دیکھا تب بھی وہ وہیں پر موجود تھا اس کو دیکھ کر میں کافی ڈر گئی اتنی بھی مجھ میں ہمت نہیں رہی کہ میں اپنے برابر میں سوئے اپنی بہن کو ہی جگہ دے تھی ڈر کی وجہ سے میں نے اپنی چادر موہ تک اڑ لی اور مجھے نہیں پتا چلا کہ میں کب نیند میں آ گئی شروع شروع میں ان سب کا ذکر میں اپنے گھر والوں سے نہیں کرتی تھی لیکن میں اس گھر میں اکیلی نہیں تھی جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا بلکہ میری بڑی بہن کو بھی ایک رات جب وہ سوننگ کی تیاری کر رہی تھی اس کو سہن سے لان میں داخل ہوئی اور ایک عورت دکھائی تھی جس نے فل وائٹ کپڑے پینے ہوئے تھے اس کو دیکھ کر بہن نے فوراً امی کو کہا کہ امی نے بہن کو ڈانٹ دیا کہ کچھ نہیں ہے وہاں جا کر سو جاؤ اس گھر میں ہم سب کو اکثر کالے سائے دکھائی دیتے تھے ہم سب رات کو سہن میں بیٹھا کرتے تھے تو اکثر ہمیں اپنے لاؤنج سے نکل کر چھت پر جاتے ہوئے کالے سائے دکھائی دیتے اور جب یہ سب کچھ زیادہ بڑھ گیا تو امی بابا نے میرے ماموں کو بلایا ماموں کو جنات کا معلوم ہو جاتا تھا اور وہ اس لئے دم بغیرہ کر دیتے تھے تو امی بابا نے ماموں کو بلایا انہوں نے ہمارے گھر کا جائزہ لیا اور اس بات کو انہوں نے وحضے محسوس کیا کہ اس گھر میں جنات موجود ہیں بہرال ماموں نے ہم سب گھر والوں کو دم کیا لیکن اس کے بعد اور بھی زیادہ نماز اور قرآن پر غیرہ پڑھنے لگے اس کے بعد سے بقاعدہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا لیکن پھر کالے سائے دکھائی دینا شروع کر دیئے ابھی بھی ان چیزوں نے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہم نے اس گھر میں دو سال گزارے پھر وہاں سے ہمیں شفٹ کرنا پڑا جس گھر میں ہم گئے وہاں کچھ مسائل کے وجہ سے کچھ عرصہ وہ بھی گھر چھوڑ دیا اب جس گھر میں ہم شفٹ ہوئے اس میں دو فلور تھے ایک گراؤن فلور اور ایک فس فلور اس بیلڈنگ میں دو اپارٹمنٹ تھے ایک سیکنڈ فلور پر ایک اپارٹمنٹ اور اس کے آنگے بڑا سہن موجود تھا اور لاسٹ اپارٹمنٹ پر بھی ایک کمرہ موجود تھا جب ہم شفٹ ہوئے تو شروع میں سب کچھ ٹھک ٹھاک چلتا رہا اور کوئی معاملہ پیش نہیں آیا مگر پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوتا کہ گھر میں سے چیزیں اچانک غائب ہونے لگیں اور اس طرح سے کہ ایک چیز رکھ کر دوسری جگہ توجہ ہوتی تو اتنے میں وہ چیز غائب ہو چکی ہوتی بعض اکان چیزیں مل بھی جاتی لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ چیزیں نہیں ملتی تھی گھر میں اکثر بچے بھاگتے دکھائی دکھتے اس گھر میں ہمارا ڈرائنگ روم ایسی جگہ تھا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا بندہ باقی گھر سے بے خبر ہو جاتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے ایک الگ کونے میں تھا ہم سب عبادت کرتے رہتے پھر یہاں پر بھی ہمیں ان چیزوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا لیکن اس گھر کے سیکنڈ فلور پر بھی کوئی کرائے دار آن کے زیادہ عرصہ نہیں ٹکتا تھا زیادہ ترس سیکنڈ فلور خالی ہی رہتا تھا ہمارے گھر میں سیکنڈ فلور پر دو تین بار کرائے دار جا چکے تھے اور وہ خالی ہو چکا تھا ابھی ہمیں دو سال ہوئے تھے کہ اوپر کے پورشن میں میری چاچی کے امین جو ان کو ہم ناننگ کہتے تھے وہ آ کر رہنے آ گئیں ان کے ساتھ صرف ان کے ایک بیرے جن کو ہم ماموں کہتے اس گھر میں رہتے تھے وہ صبح اپنے کام پر چل جاتے تو سارا دن نانی ہماری اکیلی ہوتی نیچے ہمارے رہنے کی وجہ سے ان کو بہت آسانی ہو گئی تھی ان کو یہ گھر اور آس پاس کا محول بہت پسند آیا انہوں نے یہاں آنکے کی ارادہ کر لیا کہ وہ اب یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے سب کچھ صحیح چلتا رہا پھر اچانک ایک دن نانی کو فالج کا اٹیک ہو گیا ان کو ہسپٹل لے کر گئے اور کچھ دنوں میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ماموں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اب اوپر کا فلور پھر سے خالی ہو گیا ہم ابھی بھی یہی رہ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ہونے والے واقعات مسلسل جاری تھے زیادہ تر یہ مجھے ہی دکھائی دیتے میں اس وقت ایٹ سٹینڈرڈ میں تھی اور ہمیں سمر ویکیشن سٹارٹ ہو چکی تھی صبح بابا اپنے کام پر چل جاتے بڑی بہن مدرسے جاتی اور چھوٹی بہن کو امی دوسرے مدرسے لے کر جاتی اور اس کو چھٹی ہونے تک کہ وہی رہتی مطلب کہ صبح آٹھ سے ایک بجے تک میں گھر میں بلکل اکیلی ہوتی ایک دن جب سب گھر والے چلے گئے اور گھر میں صرف میں اکیلی موجود تھی تو میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ میں نے اچھانک اپنے برابر میں گزرتے ہوئے بھائی کو روم میں جاتے دیکھا یہ دیکھ کر میں بہت ساتھا ٹرکی اب یہ تقریباً روز ہونے لگا کہ گھر سے جب سب چلے جاتے اور کوئی موجود نہیں ہوتا لیکن پھر بھی مجھے کوئی بھائی اور کبھی بہن امی وغیرہ دکھائی دیتے میں ایک مہینے بہت ڈرتی رہی سب کے جانے کے بعد کمرے کے ایک کونے میں میں سیمٹ کر بیٹھ جاتی اور جب تک گھر والوں میں سے کوئی ایک نہ آ جاتا میں اپنی جگہ سے ہلتی تک نہ تھی پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے ڈر کو کنٹرول کرنا سیکھا اور کچھ عرصے بعد اس میں کامیاب بھی ہو گئے اب میں ان سب چیزوں کو اگنور کرنے لگے تھی اب میرے سامنے کچھ بھی ہوتا میں بغیر خوف کے اسے فیز کرتے کچھ عرصے کے بعد سیکنڈ فلور پھر کرائے پر چڑ گیا اس فیملی میں ٹوٹل چار افراد تھے ایک بھائی ایک بہن اور ان کے پیرنٹس ان کو ادھر رہتے کافی ٹائم ہو چکا تھا اور کوئی معاملہ بھی پیش نہیں آئے پھر ایک سردیو کی صبح تھی اچانک سے اوپر والی آنٹی روتی ہوئے ہمارے گھر آئیں اور زور زور سے دروازہ بجائنے لگیں وہ بہت گھبرائی ہوئیں تھی وہ فوراں امی بابا کو اوپر لے کر گئیں تھوڑی دیر تک بعد ہمیں پتا نہیں چلا کہ معاملہ کیا ہے ہماری امی نیچے آئیں تو انہوں نے بتایا کہ انکل نے خودکشی کر لی ہے اس دن گھر میں عجیب محال تھا ان کے سوسائٹ کرنے کا کوئی مناسی وجہ معلوم نہ ہو سکے کیونکہ خودکشی کا کیس تھا تو پولیس بھی انویسٹیکیشن کے لیے گھر آ گئے اس واقعے کا اثر کافی دن تک ہم سب پر رہا انکل کی ڈیت کے بعد باقی افراد نے یہ گھر چھوڑ دیا اب پھر سے اوپر والا حصہ خالی تھا ہم نے اس گھر میں تقریباً چھے سال گزارے کچھ وجہات کی وجہ سے ہمیں یہ گھر چھوڑنا پڑا شفٹنی سے تقریباً دس دن پہلے کی بات ہے کہ میں ڈرائنگ روم جو کہ پہلے بتا چکی کہ گھر کے ایک کونے میں تھا وہاں میں بیٹھی ہوئی کس لکام کر رہی تھی اپنے لیپ ٹاپ پہ کہ مجھے لگا کہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر ایک چھوٹا بچہ پیٹا ہے میں اب اس سب کو اتنا دھیان نہیں دیتی تھی اور ناہی میں درتی تھی اس لئے میں نے اگنور کیا اور اپنے کام میں دوبارہ سے بزی ہو گئے پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ بچہ کھٹنے کھٹنے چل کر میری طرف آ رہا ہے فوراً میں نے اس طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا میں پھر اپنے کام میں بزی ہو گئی اور پھر سے مجھے لگا کہ وہ بچہ میری طرف بڑھ رہا ہے اور اس بار وہ میرے کافی قریب آ چکا تھا میں نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا میں فوراً ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی میں نے اس بات کا ذکر اپنی چھوٹی بہن سے بھی کیا وہ سب مجھے دیکھ رہا تھا جیسے آپ کو ایک جگہ فوکس کرتے ہوتے ہیں مگر آس پاس کے لوگ آپ کو چلتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے امی بابا کو شروع میں ایک دوبار بتایا لیکن وہ یہی بولتے کہ دعائیں پڑھا کرو نماز کی پابندی کرو اور وہ سب دکھائی دینا میرے لئے عام ہو گیا تھا میں اب کسی کو کچھ نہیں بتاتی سوائے اپنی چھوٹی بہن کے ایک دروم میں آرام کر رہے تھے امی اور بڑی بہن بیٹ پر اور میں دوسری بہن کے ساتھ زمین پر تھی میں ایسی سائٹ پر لیٹی تھی کہ میرے پیروں سے دروازہ ٹچ ہوتا تھا رات کو سوتے سے میری آنکھ کھولی مجھے میرے پیروں کے طرف ایک شخص کھڑا دکھائی دیا جس نے بلیک گاؤن ٹائپ کا کچھ پینا ہوا تھا اور دیرے دیرے میرے موں کی طرف بڑھا اور اس نے عجیب زبان میں کچھ کہا جو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا میں نے شیخنا چاہ رہی تھی لیکن میری آواز نہیں نکل پا رہی تھی مجھے جو بھی آیت یاد تھی وہ میں پڑھنا شروع کر دیا وہ مجھے مسلسل کچھ کہے جا رہا تھا اور اس کی میرے درمیان کچھ انچ کا ہی فاصلہ ہوگا اچانک مجھے ایک بچے کے خوفناک چیز کے آواز سنائی دی اور مجھے صرف صاف سنائی اور دکھائی دینے لگا اب وہ شخص بھی وہاں موجود نہیں تھا روم کی لائٹ آن تھی اور میری بڑی بہن امی اور چھوڑی بہن مجھے دیکھ رہے تھے میری آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا ہوا ہے رات کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا صبح میری چھوڑی بہن نے بتایا کہ رات کو اچانک میں زور سپاہ مار کر دروازہ بند کیا اور زور زور سے چیخڑی تھی کہ وہاں کوئی ہے وہاں کوئی ہے میرے چھوڑے سے امی اور بہنوں کی آنکھ کھل گئی اور میری بڑی بہن نے اٹھ کر لائٹ آن کی یہ سب میری چھوٹی بہن نے مجھے بتایا لیکن مجھے جو دکھائی دے رہا تھا وہ میں پہلے بتا چکی ہوں میں اپنے ساتھ ہوئے واقعات کو اس واقعات کو کبھی بھی بھول نہیں سکتی خیر دو دن بعد ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے اور ابھی بھی مجھے اکثر جنات کی کموجودگی کا احساس ہوتا ہے اور وہ مجھے دکھائی بھی دیتے ہیں یہ سب صرف مجھے اپنے گھر میں ہی نہیں بلکہ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ میں کسی جاننے والوں کے گھر میں بھی ہوں تو مجھے گھر میں جنات کی موجودگی کا علم ہو جاتا ہے اور بعد میں کسی بھی ذرائے سے یہ بات میں کلیئر کر جاتی ہوں سکول ہاسپٹل اور کالوجز میں تو یہ چیزیں عام ہوتی ہیں مگر میں وہاں کا ذکر نہیں کرنا چاہتی ہر وقت اس حال میں میں ایسے واقعات کا سامنا کرتی رہتی ہوں کیونکہ اب میں اس سب کی عادی ہو گئی ہوں اور مجھے اس سب عجیب نہیں لگتا نہ ہی مجھے خوف آتا ہے آج کی دوسری کہانی عثمان نے مجھے راولپنڈی سے بھیجی ہے یہ ایک سچا واقعہ ہے آج سے تقریباً چھ سال پہلے کے بعد ہے کہ جب میں میٹرک کے ایگزیمز دینے کے بعد چھٹیاں ہوئی تھی اور ان دنوں میں اپنے ماموزاد کے گاؤں گیا ہوا تھا وہاں میں پہلے بھی اکثر جایا کرتا تھا میری کزن کے گاؤں میں جب میں وہاں جایا کرتا تو وہاں میں بہت خوش ہوتا تھا کیونکہ بہت سارے ریلیٹوز ہوتے تھے سب کے ساتھ باتیں کرنا گھومنا وغیرہ مجھاتا پھر ایک دن میں اپنے ماموں کے گھر سے کزن کے گھر چلا گیا میری کزن کا گھر کافی بڑا تھا اور ان کے گھر کے درمیان میں ایک گوان تھا جس کو انہوں نے اچھی طرح سے دھانپ کے رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ گہرا تھا اور اس میں پائیں بھی بہت زیادہ تھا میں اپنے کزن کے گھر پہنچا سب نے میری بہت آو بھگت کی میری خیر شام کچھ چار بجے کے وقت ہوگا کہ میری کزن اور اس کے ساتھ میرے خالہ ذات کا بیٹا تھا اور دوسرے کے ایک محلے میں وہاں میری ایک کزن اور تھی اور ان کے بھائی وغیرہ کا کام کر رہے تھے خیر وہ تقریباً چار بجے کا وقت تھا میں اور میری کزن جو ساتھ گاؤں میں میرے خالہ کا گھرتا وہاں گئے اور بھی ہم وہاں جانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ شام ہو چکے تھے وہاں ان کے سب لوگ زمینوں پر تھے اور گھر پہ کوئی بھی نہ تھا جو وہاں جاتا اور انہیں کھانا وغیرہ دیتا وہ میرے آنے سے کچھ دیر کے پہلے بعد نکل گئے تو میں ان کے گھر میں رات گزارنا چاہیے جس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے کچھ دیر کے بعد جب میری کزن اور خالوز قویتہ دونوں واپس پہنچے تو مجھے اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئے لیکن پھر میری کزن کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئے ہم سب اسے داکٹر کو دکھانے لے کر گئے ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن لکھ کر دی اور بولا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے لیکن ایک دو دن بعد میری کزن کے طبیعت بہت عجیب سی ہو جانے لگی وہ بہت سے عجیب انداز میں باتیں کرنے لگے کچھ دن اور گزرے تو وہ اور بھی عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع ہو گئے اب تو سب گھر والے پریشان تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے داکٹرز کو بھی اب سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہم سب نے ایک بابا جی کے پاس اس کو لے کر گئے جہاں سے یہ پتا چلا کہ اس پر جن کا سایہ ہے اور جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کروا رہا ہے ہم سب کی تو جیسے پیرو تلے سے زمین ہی نکل گئی بابا جی نے کچھ تعویز دیا اور انہیں استعمال کرنے کے بارے ہیں بتایا اور دو تین دن تک وہ تقریباً نامل ہو گئی تھی پھر ایک دن اس پر اور ہم سب پر بہت برا وقت آیا کیونکہ وہ رات کے تقریباً آٹھ بجے کا وقت ہو گا جب وہ سارے گھر والوں کو کھانا دے رہی تھی اس نے اپنے بڑے بھائی کو کھانا دیا اور پانی دینا بھول گئی پھر وہ پانی کے گلاس میں ڈال کر لا رہی تھی کہ میرے کزر نے اسے بہت غصے سے کہا کہ تُو نے پانی کیوں نہیں دیا اتنا سننا تھا کہ اس نے خوصے میں آ کر گلاس اس کی طرف پھینکا اور گھر کے مین دور کی طرف چلے گئی سب اس کے پیچھے بھاگے تو وہ مین دروازے سے باہر نکل گئی جب سارے لوگ دروازے سے باہر نکلے تو وہاں کوئی بھی نہ دکھائی دیا اب تو سب گھر والوں پر جیسے قیامت چوٹ پڑی کہ اب یہ رات کو کہاں نکل گئی اتنے غصے میں تھی خیر گاؤں میں اعلان کروا دیا کیا سب گھروں میں سے کوئی دو دو مرد اور زیادہ سارے لوگ باہر نکلے اور اس کے تلاش میں چلے گئے یہاں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میری کزر کا جو گھر ہے اس کے مین دور سے نکلو تو بائیں طرف سارا گاؤں ہیں اور دائیں کی طرف خالی زمینیں پڑی ہیں سب لوگ وہاں پہلے گاؤں کی طرف اسے دھوننے ہی نکل پڑے اور جب باہر ایک چھوٹا سا قبرستان ہے وہ وہاں لوگ گئے کہ شاید وہ وہاں تو نہیں گئی لیکن وہ وہاں پر پینا تھی وہاں سے واپس وہ سارا گاؤں چھان مارا لیکن وہ نہ ملی پھر وہ گاؤں کی دوسری طرف نکل پڑے سب خالی زمینوں پر اسے دھون رہے تھے کہ میرے ماموں کا بیٹا بھی شامل تھا وہ ایک نالے میں گھس گیا وہ اکیلا ہی تھا اس کے پیچھے باقی گاؤں اس کے سارے افراد تھے اس نالے میں دن کو بندہ جانے سے خوف کھاتا تھا اور وہ تو تھی رات ہمت کر کے نالے میں وہ گھس تو گیا لائٹ لگاتا اور اسے ڈھونڈ رہا تھا کہ سامنے سے کوئی لڑکی دکھائی دی وہ سمجھا کہ کہیں وہ یہ تو نہیں میری کزن وہ اس نے زور سے اس کو آوازیں دیں کہ ادھر آ جاؤ وہ سب مل گئی ہے تو میرے ماموں کے بیٹے نے اس کو قریب جا کر اسے آواز دی اس کے نام سے پکارا اسے ایک بار نہیں کئی بار اس نے سنا دوسری بار اس نے سنا ہی نہیں ہے اور تیسری بار جب اس نے اس کو اس کے نام سے بڑے غصے سے پکارا تو اس نے جب پیچھے مل کر دیکھا تو میرے ماموں کے بیٹے نے بتایا کہ میں نے جو منظر دیکھا اس سے میری جان نکلتے نکلتے رہ گئے اس کا پیڑا ہوا چہرہ لمبے بال اور سروع آنکھیں جیسے اس پر سے آنکھ نکل رہی ہو اور مو سے خون نکل رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی بدردی سے کسی نے اس کو کاتا ہو لائٹ کی روشن میں میرے ماموں کے بیٹے نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ وہیں پر ساکت ہو کر رہ گیا تب سب گاؤں والے وہاں پہنچ چکے تھے میری کزن اور ماموں کا بیٹا دونوں گرش کر بے ہوش ہو گئے تھے سب نے مل کر انہیں گھر پہنچایا کافی زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد دونوں کو ہوش تو آ گیا لیکن دونوں کے طرف بہت حراب تھی خیر ڈاکٹر سے مایوس ہونے کے بعد انہیں ایک بار پھر سے بابا جی کے پاس جانا پڑا جب بابا ان کے پاس لے کر گئے تو دونوں کو تو بابا جی نے انہیں دیکھا اور سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا بابا جی نے کچھ تعویز لکھ کر دیا اور بولے کہ جو میرا کزن تھا اس نے جن اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور وہ اس کو ایک گھدے کی شکل میں لگا جو بہت برا ہوا اور وہ سب کو میں بات بتا دوں کہ اس سے پیار سے بات کرنی ہے اور جو اس رات ہوا اس سے کچھ خطرناک ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم سب دونوں کو گھر لے کر آ گئے وہ دونوں کافی دن بیمار رہے اور پھر نارمل ہونے لگے سب گھر والے اب بھی میری کزن کا بہت خیال رکھتے ہیں اس سے بہت پیار سے بات کرتے ہیں جس سے سب اب نارمل چل رہا ہے لیکن کبھی کبھی وہ غصے میں آ جاتی ہے اور تب گھر والوں کو بہت مسئلہ بن جاتے ہیں اس لئے اس کا خیال سب گھر والے ہی رکھتے ہیں کہ ایسا ویسا کوئی واقعہ نہ ہو جائے یہ سب اس جنات کی وجہ سے ہوا تھا کہتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی پیارہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی روح کچھ روز تک گھر میں رہتی ہے ہمارا ددیحالی خاندان ایک ہی گھر میں رہائش پذیر تھا ابو اور چچا ایک دو تین منزلہ گھر میں رہائش کرتے تھے تیسرے اور چوتھے چچا نے شادی کے فوراں بعد سے ساتھ ہی گھر تعمیر کروا لیا جو گھر پہلے ایک باغ کے صورت میں استعمال ہوتا تھا چچا پھوپی کی شادیوں کے لیے شادی ہال کی بھی ضرورت نہ تھی وہاں پندال سجا لیا جاتا دادا کے انتقال کے وقت ابھی صرف چھوٹے چچا کا گھر ایک کونے میں تھا درمیان کی جگہ ابھی خالی تھی وہاں کئیاریاں بنا کر پھول بوٹے لگا دیئے گئے دادی اماں کبھی ہماری طرف اور کبھی بڑے چچا تو کبھی چھوٹے چچا کے گھر رہا کرتی تھی انتقال سے کچھ دن قبل وہ ہمارے گھر میں ہی تھی بیماری سے دو دن پہلے وہ نچلی منزل پر چلی گئی اگلی دن ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہی اور وہاں پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئے ان کی تازیتی دور ختم ہوا تو روزانہ ہمیں مختلف قسم کی حرکات نظر آنے لگیں اور ہمیں آہٹے فیل ہوتی ہماری دادی جان لکڑی کی چھڑی پگر کر چلا کرتی تھی ہمیں اکثر ان کی لکڑی کی ٹک ٹک محسوس ہوتی جس پلنگ پر وہ سویا کرتی تھی کروٹ بدلتی یا اٹھتے بیٹھتے اس وقت ہمیں ہلکی سی آواز آیا کرتی اس پلنگ پر اب کوئی بھی نہیں سوتا تھا لیکن رات کو کسی پہر پلنگ کی آواز فیل ہوتی ایک دن بھائی اس وہم میں اٹھ کر کمرے میں چلا گیا کہ وہاں کوئی سو رہا ہے لیکن کمرے میں کوئی بھی نہ تھا اور پھر بجلی بند تھی انیرجی سیور جل رہا تھا میں نے بھابی کے ساتھ ان کے بزتر پر لیٹی ہوئی تھی ان کے کمرے سے ٹی وی لانچ کے کمرے میں اٹیچ سیڑیوں کا دروازہ نظر آ رہا تھا اس وقت دروازہ بلکل بانتا ہمیں کبھی ایسا محسوس ہوا کہ ہماری دادی اس دروازے کے سامنے اپنی سٹک پکڑے کھڑی ہیں ہم دو ہی در کے اور اپنی آنکھیں بند کر کے کمبل کے اندر گز گئے میری ساس کے انتقال کے بعد ہمیں کچھ ایسے مناظر دیکھنے کو ملے کہ ان کے انتقال کے اگلے روز ہی فجر کی نماز کو ٹیرس پر پڑھ کے کھڑی تھی وہاں سے سڑک کا کچھ حصہ نظر آتا ابھی آسمان پر سیائی چھائی ہوئے تھی میں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری نظر سامنے سڑک پر جا کر ٹھیری مجھے ہو بہو اپنی ساس وہاں کھڑی نظر آئیں اسی طرح ہم گھر کے اندر آتے جاتے ہم نے یہ سب غیر مرئی طور پر محسوس کیا ان واقعات کیا مناظر کا علم کیا ہو سکتا ہے یہ ہم نہیں جانتے سمنہ نے یہ سٹوری سرگودہ سے سنگ کی ہے وہ پتاتی ہیں کہ یہ واقعہ میرے بچپن کا ہے جب میں پانچ یا چھ سال کی تھی تو ہم حیات آباد میں رہتے تھے یہ علاقہ نیا نیا آباد ہو رہا تھا اور اس گھر کے تعمیر ہو رہے تھے ہمارے گھر کے ساتھ ایک گھر بن رہا تھا ہماری چھت اس گھر سے ملتی تھی ہماری چھت کے چار دیواری نہیں تھی اور چھت پر انٹے پڑی رہتی چار دیواری کے لیے ابھی دواریں نہیں بنی تھی میں سارا دن چھت پر انٹوں کے ساتھ کھیلتی اور ساتھ والے گھر کی سیر بھی کرتی اور جب اس گھر پر لنٹر ڈل رہا تھا تو میں اکثر اس گھر کی چھت پر چلی جاتی سردیوں کے وہ آخری دن تھے اور ہمارے گھر والے سردی گرمی دوپہر میں سوتے تھے میری ہمار کی لڑکی آگئی اور وہ مجھے دیکھنے لگی میں بہت زیادہ ٹاکٹیف تھی تو اس سے جلدی میں گھل مل بھی گئی اس نے کہا کہ اس گھر کے مالک ہوں اور سب سے چھوٹی بیٹی ہوں اور اپنے ابو کے ساتھ آئی ہوں خیر تقریباً پندرہ بیس دن تک لنٹر رہا اور وہ روز آتی دوپہر میں ہم کیلتی اور پھر وہ چلی جاتی جب لنٹر کھل گیا اور مزدور کام کرنے لگ گئے تو وہ آنا بند ہو کے وہ میرے ساتھ پشتوں بولتی تھی پھر مجھے وہ بہت یاد آتی میں نے گھر والوں کو بھی بتایا تھا کہ ان کی بیٹی میرے ساتھ کھیلتی ہے اسی طرح دن گزرتے گئے اور وہ گھر تیار ہو گیا جس دن وہ لوگ سامان لے میری امی نے ان کو کھانا بنایا اور مجھے کہا کہ چلو ساتھ اپنی دوستے تم مل لینا جب ہم ان کے گھر گئے تو وہ لوگ بہت اچھے طریقے سے ملے امی نے بشتوں میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ان کو بشتوں نہیں آتی ہم لوگ ہند کو بولتے ہیں پھر باتوں باتوں میں امی نے ان کی چھوٹی بیٹی اور میرے کھیلنے کا بتایا تو وہ بہت حیران ہوئی اور اپنی بیٹی کو بلایا تو ایک تو وہ مجھ سے کافی بڑی تھی اور دوسری ان کے بیس بیس بچے زنوں میں ان کے گھر سے کوئی آتا ہی نہیں تھا اور پانی کی طرحی ویرہ کا کام بھی مزدور ہی کرتا تھا امی بھی بہت حیران تھی کہ یہ علاقہ تھوڑا آسیبی سا تھا کافی لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو چکے تھے تو امی سمجھ گئیں کہ مجھ پر اکیلے اوپر جانے پر پابندی لگا دی گئے مگر کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ اس گھر سے چلے گئے کہ یہ گھر بھاری ہے اور ہمارے بچے یہاں ڈرتے ہیں اس گھر سے اکثر باتوں کی آوازیں آتی اب مجھے نہیں پتا کہ واقعی وہ کوئی جن تھا یا کچھ اور تھا